اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران مہینے میں ایک بچی کو کتنے دن تک normally periods آتے رہتے ہیں یہ ایک بہت commonly asked question ہے جو ہم سے گائنی آپس اوپی ڈی میں specially mothers بھی کرتی ہیں اور females بھی concern ہوتی ہیں تو جو normal دورانیا ہے مواری کا وہ 26 سے 28 دن تک ہے یعنی کہ ایک بچی کو منس سٹارٹ ہوئے ہیں مواری شروع ہوئی ہے اس کے 26 دن کے بعد یا 27 سے 28 دن کے بعد دوبارہ اس کو periods آ گئے ہیں menses آ گئے ہیں تو یہ ایک normal average length ہے normally اگر 21 سے 35 دن تک اگر ہم medically point of view سے بات کر رہے ہیں تو 21 to 35 days ایک normal length ہے یعنی کہ اگر ایک بچی کو 21 دن کے بعد دوبارہ periods آ گئے ہیں یا 35 دن سے پہلے یعنی کہ 34 day پہ بھی even اگر آ گئے ہیں تو یہ normal ہے اب ایک بچی کو 2 سے 7 دن تک bleed وہ کرتی ہے اس کو bleeding ہوتی ہے اور جس کی جو ایک normal measurement ہے وہ 2290 ml ہے ایک بچی کو اتنا normally خون دورانے مہواری ضائع ہوتا ہے تو یہ ایک normal ایک amount ہے جس سے ہر بچی ہر مہینے ہر female space سے گزرتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ بعض بچیوں کو مہواری کے دوران درد ہوتا ہے اور بعض بچیوں کو بالکل درد نہیں ہوتا تو یہ بھی quite normal ہے اگر تو درد ایسا ہے جو کہ ریسٹ کرنے سے یا ہلکی پھل کی دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے منسز اور آپ کی مہواری جو ہے وہ بہت زیادہ painful ہے بہت زیادہ pain ہے تو پھر اپنی آپ گائنکورجس سے لازمی رابطہ کریں اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو ذہن میں بات رکھنی ہے کہ جب ایک بچی کو مہواری شروع ہوتی ہے یا ایک خاتون کی مہواری ختم ہوتی ہے تو اس ٹائم منسز تھوڑے سے irregular ہو سکتے ہیں فور فیو منس تو یہ quite normal ہے ان تمام صورتحال میں آپ نے self medication نہیں کرنی گھر میں خود سے کوئی بھی تجربہ کوئی بھی experience نہیں کرنا اپنی proper gynecologist کے پاس جائیں scan کروائیں اور اپنا proper check up کروائیں تاکہ آپ ایک healthy lifestyle گزار سکیں stay safe stay healthy thank you so much اللہ حافظ